اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ڈرینک کو آپ نے کس طرح سکیٹ میں کر کے پھر اس کا اے ون پہ پرنٹ نکالنا ہے تو شروع سے دیکھ دیتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک ڈرینک ہو آپ نے سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ اس کی جو وال ہے اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ایم میں بنوائے یا میٹر میں بنایا ہے یا سنٹی میں بنایا ہے اگر ایم میں بنائے تو اس کا جو دیوار ہو گا 200 ایم ہوگا اور اگر سنٹی میں بنایا ہے تو 20 سنٹی ہو گا اور اگر میٹر میں بنائے تو ڈرینک نکال تو اپنی جیسا کہ آپ نے اس اپنے ڈرینک کا اندازہ لگانے ہیں کہ یہ میرا ڈرینک میں میں ہے約 میں میں ہے گئے اس کے بعد مثال کی طور پر یہ ہمارے پاس بیس میٹر کا ایک لائن ہے یہ ایک پچیس میٹر کا لائن ہے اور یہ ایک پچاس میٹر کا لائن ہے ٹھیک ہے یہ ادھر میں نے یہ لگا دیئے میٹر میں ٹھیک ہے یہ میں نے میٹر میں لگا دیئے سمپل لائن میں نے سلک کیا اور ایٹ پریس کر کے تاکہ یہ لائن جو ہے سٹریٹ ہو اور ادھر میں نے ٹونٹی انٹر کیا ہے یہ میرے پاس یہ لائن آگیا ٹھیک ہے تو اب یہ میرا ٹرینگ جو ہے یہ میں میٹر میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ آپ نے سمپل آنا ہے لی آؤٹ میں لی آؤٹ میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو آپ کا پیپر آپ نے جس پر پرنٹ نکالنا ہے آپ نے اس کا پرم بنانا ہے تو انٹرنیشنل آپ گوگل پر بھی سرس کر سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل پیپر کا سائز کیا ہے اے ون کا جو ہے وہ پانسو چورن میں بھئی یہ اٹھ سو اکتالیس ہوتا ہے جو اوپر والا یہ جو سائیڈ ہے یہ اٹھ سو اکتالیس ہی میمہ اور نیچے یہ پانسو چورن میں ٹھیک ہے آپ نے آر ای سی ادھر کلک کرنا ہے اور ماؤس کو اوپر کرنا ہے پھر شفٹ کے ساتھ اٹھ در ایٹ پھر پانسو چورن میں کاما اٹھ سو اکتالیس اور انٹرم ہونا ہے آپ کے پاس یہ پریم آگیا ہے اب اس کو ہم روٹیٹ کر دیں گے ایدھر ٹھیک ہے یہ اس طرح ہونا چاہیے اب یہ پریم میں نے ادھر بنایا ہوا ہے یہ آپ کا پانسو چورن میں اٹھ س اکتالیس ٹھیک ہے یہ پریم اس کے اوپر اگر آپ رکھو گے تو یہ اس طرح آ جائے گا اس کا میں کلر چینج کر دیتا ہوں اس کو میں اس طرح کر دیتا ہوں اس پریم کے سنسے اس کے بعد آپ نے ادھر سے ایک لائن مارنا ہے جس میں آپ کا ٹائٹل آ جائے گا کہ ایک لائن کون ہے کون ہے یہ جگہ آپ نے اس کے لئے ادھر کی پلین آ جائے گا اس کے نیچے لیجنڈ وغیرہ نوڈس وغیرہ اگر ہو تو یہ جگہ آپ نے اس کے لئے رکھنا ہے اور یہ جگہ آپ نے موڈل بیو کے لئے رکھنا ہے اگر آپ کے موڈل بیو ڈیپرنٹ ہے تھا اگر آپ نے ڈیپرنٹ موڈل بیو بنانے جیسے میں نے یہ تیم بنائے ہوئے تھی یہ جیسے پہلے والا آپ نے کیا کرنا ہے ابھی میں اگر اس کو باہر کر دوں گا ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ اس طرح بن گیا آپ نے ایم بھی انٹر پرس کرنا ہے اور ادھر کلک کرنا ہے اور پھر نیچے آکے ادھر کلک کرنا ہے ابھی اس کے اندر آپ نے کلک کرنا ہے ڈبل اور ماؤس ماؤس کی ویل سے ایک چھوٹا بنا کر سکتے ہو ماؤس کی ویل پر پریس کر کے آئے ہاتھ بن جائے گا اس کو ادھر ادھر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کا سکیل سیڈ کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے زیڈ انٹر پھر اس انٹر ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ابھی اس کا سکیل چک کرے گا پہلے ہنڈرڈ پہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بیک سلیش آپ نے یہ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ہنڈرڈ مارنا ہے پھر آپ نے ایکس پی اور پھر انٹر یہ جو ڈرنگ نہیں ہے آپ کا بھی سکیل پہ ہو گیا ہی ایکسی ٹھیک ہے cat естеکہ دوسرا ہم ایک ایڈوی بنا جاتا ہے اس اس کو اس کے عدت کر کے اس کو بھی سنگل کر کے اس کو بھی اوپر کردیتے ہیں ہمارے دن میں چینجے گا ہے اس کے مارکے ٹلیر ہو گیا ہے کہ سلکٹ اس کے مارے ہو گئے اب اس کی سلک کر کے سی او اس کی کوپی کر لیتے ہیں یہ کوپی کیا یہ کوپی کر لیتے ہیں اب یہ اس والے کا سکیل جو ہے اوپر والے کا ہنڈرڈ کا سکیل 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 اس کا جو ہے پیپٹی پہ سکیل کرتے ہیں تو زی انٹر جس انٹر وان توزن ڈیوائیڈ بائی پیپٹی پھر ایکس پی پھر اینٹر یہ ہو گیا پیپٹی پہ تو نیچے کر دیں گے باہر دبل کلک کرو گے تو آپ دی آؤٹ میں آ جاؤ گے اس کے اندر کلک کرو گے تو آپ موڈل بیو میں چلے گا یہ جو سنٹر والا ہے یہ پیپٹی والا سکے ہوگا تھے اب اس ان یہ بھی ہم نے ایک اندری انٹر والا بنایا ہے تین ہم نے بنایا تھا اس کے اندر کلک کر کے پھر اینٹر اس انٹر وان توزن سلیش وان پیپٹی ایکس پی انٹر یہ باہر دبل کلک کر دیں گے ان تینوں کو سلک کر کے ادھر سے یہ جو لک ہے یہ پریس کر دو اب یہ لک ہو گئے اب یہ آگے پیچھے ہیں اب اس کے اندر بھی کلک کرو گئے ہیں مو نہیں ہوگا جب تک آپ یہ لک نہ کولیں باہر کلک کرو گئے یہ ابھی باہر آگیا ہم ٹھیک ہے تو یہ اوپر والا ہنڈر کا ہو گیا یہ پیپٹی کا اور یہ ہو گیا وان پیپٹی کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کھا کرنا ہے کنٹرول فی پریس کر کے آپ نے اپنا جو پلوٹر ہے وہ سلک کرنا ہے میرے پاس پیپٹی کا ٹھیک ہے میں نے وہ سلک کیا اس کے بعد آپ ٹی پر سائز میں آ جاؤ گے اس میں آپ نے اے ون کیونکہ ہم یہ سٹھنگ کیا تو اے ون پوٹریٹ سٹ کرنا ہے میرے پاس رون سکسٹی سنٹی کا ہے تو اس نے میں پوٹریٹ سے سلک کرے گا اس کے بعد میں بتاؤں گا کیوں سلک کرتے ہیں اس میں اے ون پوٹریٹ بھی اے ون لینڈسکیپ میں نے پوٹریٹ سے لک کیا اس کے بعد پھر آپ نے ادھر سے اگر کوئی اور ہے تو وہ اس کو چھوڑ کے ونڈو سلک کرنا ہے ونڈو پہ کلک کر کے ادھر اور ادھر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پیٹ پیپر پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھو پیٹ ٹو پیپر میں اے فائنڈ نائن ایٹھا رہا ہے اس کو آپ نے ختم کر کے یہ سنٹرل والے کرنا ہے اور اس کو آپ نے ختم کر کے ادھر ونڈیز ایکلڈو ونڈ کرنا ہے پھر اپلائٹ ٹو لی آؤٹ اور پریو میں چھک کرنا ہے کہ آپ کا ڈرین کا جو پریم ہے وہ نظر آ رہے یا نہیں آ رہے ٹھیک ہے تو یہ آ رہے پورٹیلے اس میں میں ایک بات بھول گیا تھا جب آپ پریم کا پورا آؤٹسائیڈ والے بناو تو آپ نے پھر اس سے ایک سٹ لینا ہے تاکہ آپ کا یہ جو لین یہ بن جائے دس آپ اس سے او انٹر اور پھر 10 انٹر مار ہوگے تو آپ کا یہ تھوڑا گی بن جائے گا تاکہ آپ کا ڈرین اچھا نظر آئیٹو تو یہ ہمارے پاس ابھی ہم اس کو کنٹرول فی دوبارہ سے کر دیتے ہیں اور پریو میں چلے جاتے ہیں یہ دیکھو یہ ہمارے پاس یہ بن گیا ابھی ہم کیا کریں گے اے ون پہ اس کا پرنٹ نہیں نکالتے اس کا ہم کیونکہ اے ون پہ ویسے ضائع ہو جائے گا اس کا اے ون پہ نکال دیتے ہیں اور پھر دکھاتا ہوں میں آپ کو اس کا اس کا سکیل کتنا آپ کے ایسا صحیح آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے میں نے اے ون پہ پہ پرنٹ نکال لیا ٹھیک ہے تو اگر اے ون کے سائز کو آپ ڈیوائیڈ بائی ٹو کرو تو اے ون کے سائز ہوا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھو جیسے میں نے اوپر اس کا پہ چکیل رکھا تھا ون ایس ایپل ٹھیک ہے ایون کے سائز پر اے ون کے پیچ پر ٹھیک ہے اور یہ جو سانٹر والے ہے یہ ایون پوٹی ہے ٹھیک ہے ونس ایپل ٹھیک ہے ایون اور یہ والا جو ہے جو ہی جو ہلے یہ ہے ون پیپٹی ون سی ایپل ٹھیک تی ایڈر ایون پیپر سائز پرمولہ اس کا ہوئی ہے جو میں نے ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا پریم کا جو سائز ہے وہ ہے اے ون اٹسو اکتالیس بائی پانسو چورن میں ایم 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 ٹھیک ہے تو اب اس کا جو ہے میں سکیل سے اس والے سکیل سے میں اس کا سکیل چک کر دے گا ٹھیک ہے تو جو یہ اوپر ہوا رہا ہے سب سے پہلے یہ ون از ایکل ٹو ہنڈرڈ کا ہے ٹھیک ہے اس کے یہ ٹھیک ہے اب یہ اس کو اس کے اوپر رکھ دیں گے تو یہ دیکھ لو یہ ون از ایکل ڈو ہنڈرڈ کے سکیل پہ اگر آپ اس کو دیکھو یہ پورا دس میٹر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اے تری پہ پرنٹ نکال آئے اس لیے اس کو ڈیوائیڈ بائی ٹو کرنا ہے تو یہ اے تری کا پیچ بن جاتا ہے سائز تو اس کو ابھی ہم اگر ہم اس کو اس ون از ایکل ٹو ہنڈرڈ والے سکیل سے چک کریں گا اگر اے ون کے پیچ پہ نکالیں گے تو پھر بلکل اگزپٹ یہ جو ہے نا ادھر تک آئے گا ادھر تک یہ لائیں لیکن ہم نے اے تری پہ نکال آئے تو اس کو ہم ابھی یہ اس میں کیا آیا اس میں آئے دس میٹر تو اس کو ملٹیپلائی بائی دو کرو گے ٹھیک ہے اس سے جو آئے گا ملٹیپلائی بائی دو کرو گے تو وہ آپ کے پاس اگزپ کونٹیٹی آ جائے گی لینٹ آ جائے گی یہ دس میٹر ہے تو ملٹیپلائی بائی دو بیس ہو گیا ٹھیک ہے سیکنڈ جو ہے یہ پچیس میٹر ہے تو یہ ٹویل پوائنٹ فائف آ رہے ملٹیپلائی بائی دو کرو گے تو یہ پچیس آ جائے گا یہ تیسرا جو ہے یہ پچاس میٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ پچیس آ رہا ہے تو پچیس ملٹیپلائی بائی دو پپٹی آ گیا اب یہ نیچے والے سکیل میں آ جاتے ہیں ون پپٹی ٹھیک ہے تو ادھر آپ نے جو ساپ کا سکیل ہوگا اس میں آپ نے پپٹی کا جو سکیل ہے وہ سیلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پپٹی کا اور اس پہ رکھنا ہے ادھر اور ادھر اس کا بھی سیم ہوئی ہے کیونکہ یہ ہم نے اے تری پہ نکالا ہے تو اس لئے یہ آپ نے ملٹیپلائی کرنایا اگر اے اون پہ نکالا ہوتا تو اس میں کوئی ملٹیپلائی نہیں ڈاریک کئی اے ٹوانٹی پہ آ رہا تھا لیکن ہے ہے کوئی اے دس پہ آ رہا اور ہے ٹوانٹی دس پہ ملٹیپلائی بائی ٹھو کرو گے تو وہ پورا ہو جائے گا ہمیں نیچے والے سکیل میں آجاتے ہیں ون پیپٹی پہ تو ون پیپٹی کا تو ہمارے پاس سکیل نہیں ہے دیکھیں اس طرح ٹرائنڈل سکیل اس کا بھی ملتا ہے تو ہم جو ہے اس پہ چکر لیں گے اچھا تو یہ ابھی ہمارے پاس ون پیپٹی کا سکیل نہیں ہے تو ہم اس کو ہنڈرٹ سا یہ چک کرتے ہیں اور یہ سکیل ہے ون پیپٹی دیکھیں تو ہم اس کے اوپر جو ہے سکیل رکھ دیں گے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے سکس پوائنٹ سیون سکس پوائنٹ سیون سے طولہ کم تھی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کلکلیٹر میں پکڑنا ہے اور کلکلیٹر میں لیکن ہے سکس پوائنٹ سیون ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اگر اے ون پہ نکالا ہوتا تو پھر صحیح ہو تھا ابھی ہم نے اے تری پہ نکالا ہے تو ڈیوائیڈ بائی ٹو ہے تو ابھی ہم ملٹیپلائی بائی ٹو کر رہا ہے ملٹیپلائی بائی ٹو کیا ترٹین پوائنٹ فور آ رہا ہے پھر ابھی یہ سکیل ہم کون سا یوز کر رہے ہیں ون اس اکول دو ہنڈرڈ والی اس کر رہے پھر تقسی میں ہنڈرڈ پھر ضرب یہ سکیل ادھر کتنا تھا ون پیپٹی لکا ہوئے نا تو آپ نے ملٹیپلائی ون پیپٹی کر رہا ہے آپ کے پاس یہ آ رہے ہیں بیس ٹھیک ہے یہ تطریقہ ہے اس کا انگر یہ جو پچیس والا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے تو یہ آ رہا ہے تقریباً ایٹ پوائنٹ ایٹ پوائنٹ ایٹ پوائنٹ تری فائف تو ایٹ پوائنٹ تری فائف ملٹیپلائی بائی ٹو پھر تقسی میں ہنڈرڈ کیونکہ یہ سکیل سے لگے پیپ پھر ضرب ہونک یہ ٹوٹی پہنٹ پہنٹ تھی یہีں تھی پہنٹ پہر ہے یہ بے کوئی جو میں نے اس میں لگائے ہوئے نا اس کی اوپر میں نے ٹیپ رکھ دیا ٹیک ہے یہ کتنے سنتی کا رول لگاؤے ہے سکسٹی سنتی کا مطلع ہے مطلع ہے سیکس ہندنڈ ایمن ٹھیکی اس کی ویڈ ہے یہ اوپر لگا ہوا ہے اس میں یہ پلاؤٹ ہوا ہے یہ جب اس میں پوٹریٹ میں آئے گا تو ایون کا پیپر نکلے گا کیونکہ ایون کا پیپر اٹھ سو اٹھ سو اٹھالیس ایمن ہوتا ہے تو اس طرح اس طرح اگر پلینسکیپ میں نکال ہوگے یہ پھر یہ رول ادھر تک ہونا چاہیے بڑا رول ہو دوسرا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ زیرو مار تو پھر اوٹ سے ہی نکلے گا لینڈسکیپ میں یہ جو ہے اے زیرو کا رول ہے اس پہ آپ لینڈسکیپ میں جو ہے اے ون والا جو ہے وہ بریکٹ میں جس کے ساتھ اے لینڈسکیپ لکھا ہوا ہے وہ آپ اس سے نکال سکتے ہیں یہ رول جو ہے یہ نائنٹی سنٹی کا ہے نائن ہنڈرڈ ایمن کا ہے تو امید کرتا ہوں اس میں آپ لوگوں کو جو ہے سمجھائی ہوگی اگر کئی پہ کوئی مشکل ہے تو آپ میچے کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ